کیا تم نے روح کو شریعت پر عمل کرنے سے پایا یا پیغام پر ایمان سے آج کے لئے ہماری پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط غلاطیوں کے نام تیسرا باب پہلی سے پانچویں آیت مقدسہ اے نادان غلاطیوں کس نے تم پر جادو کر دیا تمہاری تو آنکھوں کے سامنے یسو مسیح مسلوب نقش کیا گیا میں صرف تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے روح کو شریعت پر عمل کرنے سے پایا یا ایمان کے پیغام سے کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر تکمیل کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اتنی مسائب بے فائدہ اٹھائیں اگر یہ فیل حقیقت بے فائدہ بھی ہو پس جو تمہیں بخشتا ہے اور تمہیں موجزے ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے عمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے پاکلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر خدا مند کی کسرت سے برکت ہو زبور جماعتی جواب مبارک ہو خداوند خدا اسرائیل کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس آیا ہے خدا نے اپنے بندے دعوت کے گھرانے میں ہمارے لئے ایک زبردست نجات دہندہ پیدا کیا ہے جیسا اس نے اپنے ان انبیاء پاک کے مو سے کہا تھا جو قدیم سے ہوتے آئے ہیں جماعتی جواب مبارک ہو خداوند خدا اسرائیل کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس آیا ہے ایک نجات دہندہ جو ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہمارے سب کیناوروں کے ہاتھ سے نجات دے گا پس اس نے ہمارے باپ دادا پر رحم کر کے اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا جماعتی جواب مبارک ہو خداوند خدا اسرائیل کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس آیا ہے اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ انایت فرمائے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے رہائی پا کر ہم بے خوف پاکیزگی اور صداقت کے ساتھ اس کے حضور اپنے کل ایام اس کی خدمت کریں گے جماعتی جواب مبارک ہو خداوند خدا اسرائیل کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس آیا ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوکہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو گیارمہ باپ پانچمی سے تیرمی آیت مبارک ہو خداوند خدا اسرائیل کیونکہ وہ اپنی امت کے پاس آیا ہے ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر کہے اے دوست مجھے تین روٹیاں ادار دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے کہ اب دروازہ بند ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں میں تم سے کہتا ہوں اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر نہ دے سکے مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے تو جو کچھ درکار ہے اسے دے گا پس میں تم سے بھی کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے کھٹ کٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا کیونکہ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے لئے کھولا جائے گا تمہیں کونسا باپ ایسا ہے کہ جب بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سامپ دے یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ ان کو جو اسے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا جیلی مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں ایم سی تیری ستائی شو